کراچی ملک کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا رات کے وقت ائرکوالٹی انڈیکس 238 ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں کراچی چوتے نمبر پر پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھندر اسماغ کی لپیٹ میں ملتان پاکستان کا سب سے آلودہ ترین شہر اب سے کچھ دیر پہلے ائرکوالٹی انڈیکس 533 ریکارڈ کیا گیا لاہور کا دوسرا نمبر ائرکوالٹی انڈیکس 265 ریکارڈ کراچی میں سات روز کیلئے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پانچ سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی گیارہ 18 سے 24 نمبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹیفیکیشن کے مطابق آئی ڈیاز 2024 کے موقع پر حفاظتی اختامات کے تحت مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی ہے اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 کے تحت پانچ یا زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے مذہبی سیاسی اجتماع پر بھی پابندی آئے اس کے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیوز نہیں ہوگی وہ نیکس ٹیکٹ ورنرز نہیں ہوگا کیونکہ آپ چاہے وہ پچیس سال یا دیس سال بنانا ہوگا اس کی بہت سے بچائیتی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کے پہلے ہی پولیس کو بار کر دیتے ہیں کہ ہمیں ساں جنہ سے پکڑ ہوگی تو اس طرح ہی یہ چیزیں نہیں چلیں گی گشرا بی بی کی پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب کی نو منٹ کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہا کہ احتجاج کے دن ہر ایم این اے ایم پی اے مرکزی جلوس میں شامل ہونے سے پہلے اپنے انفرادی جلوس کی ویڈیو بنائے گا جو رکنے اسمبلی ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو بنا کر پارٹی کو نہیں بھیجوائے گا اسے پارٹی میں چاہے پچیس سال ہو چکے ہوں یا تیس سال اسے آئندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا یہ بھی کہا کہ احتجاج میں صرف ورکرز نہیں عوام کو بھی لے کر پہنچنا ہے سوشل میڈیا پر قانون کی قافلوں کی ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کریں خود بھی گرفتاری نہیں دینی اور ورکرز کو بھی گرفتاری سے بچانا ہے قافلے میں انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھنا ہے پانچ لاکھ لوگ چوبیس نومبر کو نکل سکتے ہیں راہنوہ پی ٹی آئی شاکت یوسف زہی نے بشا بی بی کی آڈیو تزدیق کی یہ بھی کہا کہ بشا بی بی نے کسی کو عہدوں اور ٹکٹ کی پیشکش نہیں کی اور نامشروط کیا تحریکے لالت سے نہیں جذبے سے چلتی ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج نن بھاوچ کی اندرونی لڑائی کی بھیٹ چڑھے گا حکومت کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا راہنوہ نون لیگ تلال چودری کی پروگرام آج شازیب خانزدہ کے ساتھ میں گفتگو کہا بشرا بی بی جو فیصلے کر رہی ہیں تحریک کی کامیابی ناممکن ہے فیصلہ بات سے تو بیس ہزار لوگ لانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں مشیر تلال خیبہ پختون خواب ایرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی صرف پیغام پہنچا رہی ہیں ویڈیو بنانے کی بات ارکان کی کارکردگی جانچنے کے لیے ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شازیب خانزدہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا چوبیس نیویمبر کو ڈی چاک پہنچ کر حکومت کو سرپرائز دیں گے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ اس آخڈار نے بعض حلقوں کی جانب سے ان سے منصوب کردہ ستر کروڑ ڈالر سکینڈل کو فیک نیوز قرار دے دیا کہا یہ بدنیتی پر مبنی منگھڑت کہانی ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وزیر اطلاعات پنجاب آزمہ بخاری نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے امارات میں قائم کسی فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کی گئی ایک اور ناکارہ تیارہ کل رات کراچی سے ہیدر آباد روانہ کیا جائے گا ترجمان سی اے کے مطابق تیارہ بیس نیویمبر کو براستہ نیشنل ہائیوے کراچی سے ہیدر آباد بھیجا جائے گا چالیس ٹن وزنی تیارت تربیتی مقاصد کے لیے منتخل کیا جائے گا ایک سو پچاس فٹ لمبا ایم ڈی ایٹی تھری تیارہ پچیس دسمبر دوہزار گیارہ سے غیر فعال ہے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگرنٹس کی جبری بے دخلی کے لیے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کی تیاری کر لی ٹرمپ نے کہا امریکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ڈی پورٹ کرنے کے لیے وہ فوجی اساسے استعمال کریں گے چین کے صدر شیر جنگ پنگ نے کہا ہے کہ مسنوعی زہانت کو صرف امیر ممالک اور دولت مندوں کا کھیل نہیں ہونا چاہیے جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس سے خطاب میں چینی صدر نے کہا مسنوعی زہانت پر بین الاقوامی گاونس اور تعاون کو تیز کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کا پیر کو موقع اجلاس آج وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا دہشتگردی کے خلاف اختامات پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں عامی چیف ڈی جی آئی سائے وزراء اعلیٰ اور وفاق وزراء شرکت کریں گے اپکس کمیٹی اجلاس میں دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے پاکستان کے سب سے بڑی دفاعی نمائش آئی ڈیاز آج ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی چار روزہ نمائش میں ملک میں تیار کی گئی دفاعی مسنوعات پیش کی جائیں گی پچپن ممالک کے تین سو تیس سے زائد وفود مدو وزیر آزم دفاعی نمائش کی افتتاحی تخریب کے مہمانیں خصوصی ہوں گے نمائش میں پاکستان کا تیار کردہ جدید لڑا کا ڈرون شاہ پر تھری بھی متعارف کرایا جائے گا نمائش کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح ساتھ سے شام سات بجے تک بند رہے گی وزیر آزم شہباز شریف نے ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی کی ہدایت کر دی کہا معاشی استحقام حاصل ہو رہا ہے اب عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے ٹیکس چوروں کو پکڑا جائے ہر شعبے کو ٹیکس دے کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا پھر پور معاشی ترقی تب ہوگی جب سب اپنے حصے کی زبیداری پوری کریں گے معاشی صورتحال کے جائزہ ازلاس سے خطاب شریف فیملی کے ترجمان نے برطانوی عدالت سے حسن نواز کی کمپنی کو دیوالیا قرار دینے کی خبر پر بیان میں کہا ہے کہ دیوالیا کرنے کا عمل انیس سو بہتر سے شروع ہوا تھا جب ظلفقار بھٹو نے سنتیں نیشنل آئیز کی متاثرین میں شریف خاندان بھی شامل تھا پھر جنرل پرویز مشرف نے شریف خاندان کی فیکٹریاں سیل کی گھروں پر قبضہ کیا ساقب نصار کے دور میں بھی شریف خاندان کی سنتوں کو تباہ کیا گیا ترجمان نے کہا شریف خاندان کے کاروبار کو چار بار دیوالیا کرائے جا چکا ہے کمپنیوں کے دیوالیا ہونے کے عرصے میں ٹیکس نہیں دیا جاتا برطانوی عدالت نے حسن نواز کے اسی موقف کو درست قرار دیا ہے رانوہ پیوز پارٹی ندیم افزل چند کی دیوالیا ہونے سے بطالق شریف فیملی کے بیان پر تنقید ایک بیان میں کہا شریف خاندان کا دیوالیا ہونے پر بھٹو دور کو زیر بحث لانا درست نہیں دیوالیا آپ آج ہو رہے ہیں اور وہ بھی برطانیہ میں بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آ گیا قوم کو حقیقت بتائیں کہ برطانیہ میں ٹیکس نہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دیوالیا ظاہر کیا ہے جو کرتود یہاں پر ہیں وہی وہاں پر ہیں کچھ تو شرم حیاء کریں ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیں گے پارت کو مسئلہ ہے تو ہم سے بات کرے ہم مسئلہ حل کریں گے چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی شیئر ون پی سی بی موسید نقوی کا دو ٹوک پیغام میڈیا سے گفتگو میں کہا کھیل اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے باقی سب باتیں ہیں میڈیا سے گفتگو میں کہا آئی سی سی کو اپنی ساکھ کا سوچنا چاہیے ہمیں چیمپنز ٹروفی کے شیڈیول کا انتظار ہے اپنا کام مکمل کرنا ہے امید ہے آئی سی سی جلد شیڈیول کا اعلان کرے گی پنجاب کے شہروں میں سموک میں کمی کچھ دیر پہلے لاہور میں ائر کالٹی انڈیکس دو سو تیس ریکارڈ کیا گیا حکومت پنجاب کا لاہور اور ملتان ڈیویجن کے علاوہ تمام ازلہ میں تعلیمی اداریات سے کھولنے کا فیصلہ سکول پالن نو بجے سے پہلے نہیں کھولیں گے تمام طالب علم، اساتذہ اور عملہ لازمی ماسک پہنیں گے آؤٹڈور، سپورٹس اور دیگر غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی نوٹفیکیشن کے مطابق جماعتوں کے لحاظ سے الگ الگ چھٹی کے اوقات مقرر ہوں گے تاکہ ٹرافک کا رش نہ ہو پنجاب میں ہوتیل اور فوڈ آؤٹلیٹس کو رات دس بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوم ڈیلیوری خدمات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مشرقی ہواوں کے روخ اور افطار میں تبدیلی سے سماغ صورتحال بہتر ہو گئی انسانی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی محولیاتی آلودگی کے خلاف حکومتی اخدامات کی پذیرائی پالیسیز کو سماغ سے نجات کے لیے روڈ میپ قرار دے دیا پنجاب حکومت کی جانب سے الیکٹرک بسیز کی خریداری بھی احسن اخدام قرار کہا الیکٹرک بسیز سے محولیاتی آلودگی میں خاطرخا کمی ہوگی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس ماغ تدارک کی درخواستوں پر گزشتہ سمات کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت لاہور میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی پبلک ٹرانسپورٹ کی تبدیلی کے لیے پالیسی ترتیب دے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو حکومت پنجاب کے قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا حکومت نے لاہور کے اندر اور گرد و نوا سے سنتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے جی ٹی روڈ ملتان روڈ فیروسپور روڈ سے بھی سنتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا پلان ہے سلاب سے بچاؤ کے لیے سالانہ ترقیاتی سکیم کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش حکوم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر اسموک پالیسی پر سنجیدگی سے عمل کیا گیا تو نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اسموک کے خاتمے سے متعلق مصفت نتائج حاصل ہوں گے پی ٹی اے کا غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو تیس نومبر تک محلت دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق یکم دسمبر سے غیر ریجسٹرڈ وی پی این کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا وی پی این کی بندش کے حوالے سے ایک ٹرائل کامیابی سے مکمل کر لیا دوسرا ٹرائل آئندہ دنوں میں کیا جائے گا پی ٹی اے کے مطابق غیر ریجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک ہیں غیر ریجسٹرڈ وی پی این سے حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کو غلامی سے نجات کے لیے نکلنا ہے بانی پی ٹی آئی نے ہر پاکستانی کو کال دی ہے ریالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مشکل وقت آتا ہے مگر ڈرنا نہیں ہے اوورسیس پاکستانی بھی باہر نکلیں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنے والوں پر ظلم غیر آئینی ہے گورنہ سندھ کامران خان تے سوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کارکران توانائی سمحال کر رکھیں زائع نہ کریں تین سال تک انتظار کریں ہو سکتا ہے ان کی میس کال مل جائے بھڑکیں بڑی بڑی ماری جا رہی ہیں یہ کال میس کال ہی رہے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک کا تحفظ اور معاشی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے گورنہ سندھ نے مکیش کمار چاولہ سے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف لیا تقریب حلف برداری کے شرکہ کی گرمہ گرم حلیم اور جلیبی سے توازو وزیر اعلی سندھ اور صوبائی وزراء کا اظہار تشکر وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا چلڈرن اسپتال میں تین سال کے بچے کا کھلے مین ہول میں گر کر جانبہ حق ہونے کے واقعے کا نوٹس سیکریٹری ہیلس سے رپورٹ طلب کہا ذمہ داروں کا تعیم کر کے قانونی کا روائی کرنے کی ہدایت اسپین کے وفد کی ملاقات معاشی تعاون، کلائمٹ چینج، ڈیزاسٹر، رسک مینجمنٹ محالی آتی آلودگی پر اشترا کے کار بڑھانے پر اتفاق بریم نواز کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حصول کے لیے اسپین کی حمایت کو سراحتے ہیں گرمہ مالی سال کے پہلے چائر ماہ میں آئی ٹی برامداد ایک ارب اکیس کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئیں وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ کے مطابق آئی ٹی برامداد میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں انتالیس فیصد اضافہ ہوا گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں برامداد نواسی کروڑ ڈالر تھی اکتوبر دوہزار چوبیس میں آئی ٹی برامداد میں تینتیس کروڑ ڈالرز اضافہ ہوا وزیر آزم کی ہدایت پر آئی ٹی برامداد میں اضافے کے لیے اخدامات جاری ہیں کراچی کے علاقے قرنگی میں فائرنگ نوجوان جا بھاخ مختول سفیان کا اپنے دوست شہزیب سے جھگڑا ہوا فائرنگ کر کے ملزم فرار یونیورسٹی روڈ پر واقع رہائشی مارت کے یونین آفس میں بچے پر تشدد ملزم گرفتار سچل تھانے منتخل کر دیا آئی ٹی میں خلل سے بریٹش ایئر ویس کی درجنوں پر وازن گراؤن لندن میں ہزاروں مسافر ایئرپورٹ پر پھسنے کے سبب پریشان سخص سردی میں مسافر ہوای اڈوں پر اگلی پروازوں سے سفر کے منتظر سینکڑوں مسافر پروازوں کی کلیرنس نہ ملنے کے سبب تیاروں میں بیٹھے رہنے پر مجبور بریٹش ایئر ویس کے عملے کو بھی مکمل معلومات نہ ہونے کے سبب افرہ تفریح مچ گئی برطانوی میڈیا کے مطابق ائر لائن کی ویب سائٹ آف لائن کرنا پڑی گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال میں بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تین روزہ تقریبات اختتام بزیر ملکی اور غیر ملکی سکھی آتری واپس روانہ بہترین سہولیات فراہم کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ اسرائیلی فوج کے غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر بم حملے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھتر فلسطینی شہید ہماس سے جھڑپوں میں دو اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیلی فوج کے لبنان میں بھی حملے جاری تین ایمجنسی سینٹر پر بمباری گیارہ افراد شہید رزباللہ کے اسرائیل پر ساٹھ سے زائد راکٹ حملے کئی مقامات پر آگ لگ گئی آئی سی سی چیمپنس رافی کی عبد آباد میں نمائش آمی پابلک سکول عبد آباد میڈیکل کالج تھنیانی اور عبد آباد کے کرکٹ سٹیڈیم لے جائی گئی شائقین کی بڑی تعدار ٹروفی دیکھنے پہنچی اگلے مرحلے پر ٹروفی کے روڑوائی آج نتیہ گنی میں ہوگی جس کے بعد ٹروفی کو مری لے جائے جائے گا اور برطانیہ کے مختلف علاقوں میں موسم سربا کی پہلی برف باری اہم شہرہوں اور رہائشی علاقوں کی سڑکوں پر نمک پاشی برطانوی محکمہ موسمیات کی برف باری کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہنے کی پیش گئی